دوستو اگر دنیا کے موسٹ پاورفل لوگوں کی بات کریں تو ان میں کوین ایلیزابیت کا نام بھی آتا ہے ہر کوئی سوچتا ہے کہ اتنی پاورفل کوین کیا کچھ نہیں کر سکتی انگیند دولت بے شمار اختیارات یہ دنیا میں جو چاہے وہ کر سکتی ہے اور یقیناً آپ کے دماغ میں بھی یہی چل رہا ہوگا لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا کہ جو اتنی پاورفل ہونے کے باوجود کوین نہیں کر سکتی اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسے کون سے کام ہے جو یہ کوین نہیں کر سکتی یقیناً آپ کو مزاق لگ رہا ہوگا لیکن اگر آپ نے آج کی ویڈیو کو لاس تک دیکھ لیا تو آپ حیران رہ جائیں گے کوین ایلیزابیت برطانیہ، کینیڈا، نیوزیلینڈ اور آسٹریلیا کے ساتھ ساتھ گیارہ مزید کنٹریز کی ہیڈ آف سٹیٹ بھی ہیں کوین کو ٹریول کرنے کے لیے نہ تو کسی ڈرائیونگ لیسنس کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی دوسری کنٹریز جانے کے لیے پاسپورٹ کی اس کے علاوہ نہ تو یہ ٹیکس ادا کرتی ہیں اور نہ ہی ان پر کوئی مقدمہ درج ہو سکتا ہے ان کے علاوہ اب بات کرتی ہیں ان کاموں کی جو کہ کوین نہیں کر سکتی لیکن اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک بھی کر دینا دوستو یہ ریالیٹی ہے کہ کوین کی طرف سے اگر کوئی ڈینر پارٹی رکھی جائے تو اس میں بلائے گے مہمانوں کی تعداد تیرہ نہیں ہو سکتی جی ہاں گائز آپ نے صحیح سنا مہمانوں کی تعداد بارہ یا پھر چودہ تو ہو سکتی ہے مگر تیرہ نہیں ہو سکتی اگر کبھی غلطی سے تیرہ گیسٹ ہو رہے ہوں تو پھر ایک اور گیسٹ کو بلا کر چودہ کر لیے جاتے ہیں کچھ لوگوں کے مطابق تیرہ کوین کا انلکی نمبر ہے دوستو آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ کوین کسی سلیبرٹی سے کم نہیں لوگ ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بیتاب رہتے ہیں عام طور پر کوئی فیمس سلیبرٹی جب بھی پبلک میں جاتی ہے تو لوگ ان کے ساتھ سیلفیاں لیتے ہیں اور بعض لوگ آٹوگراف لیکن اگر کوین کی بات کریں تو یہ نہ تو کسی کے ساتھ سیلفیز لے سکتی ہیں اور نہ ہی کسی کو آٹوگراف دے سکتی ہیں یہ چیزیں ان کے پروٹوکول کے سخت خلاف ہیں اسی لیے ایک آدم موقع ہی ایسا ہوگا کہ جہاں کوین کے ساتھ کسی نے سیلفی لی ہو دوستو ووٹ کا حق انگلینڈ کے ہر شہری کا بنیادی فرض ہے مگر یہاں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کوین نہ تو کسی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کر سکتی ہے اور نہ ہی مخالفر اور یہاں حیران کن بات یہ بھی ہے کہ کوین اپنا ووٹ بھی کاسپ نہیں کر سکتی دوستو برطانیہ کی اس روائل فیملی کے پروٹوکول میں یہ رول بھی شامل ہے کہ کوین کی گدی کے وارث ایک ساتھ ٹریول نہیں کر سکتے یعنی کوین کے بعد پہلا وارث پرنس چارلز جو کہ کوین کا بیٹا ہے پھر پرنس چارلز کا بیٹا پرنس ویلیم اور پھر اس کا بیٹا پرنس جارج ہے مگر یہ تینوں پرنس ایک ساتھ ٹریول نہیں کر سکتے لیکن پرنس جارج ابھی چھوٹے ہیں تو ان پر یہ رول چودہ سال کی ایج میں لاغو ہوگا آپ سوچتے ہوں گے کہ روائل فیملی اتنی امیر ہے تو وہ جو چاہے وہ کھا سکتی ہے جس ڈش کا وہ نام لیتے ہوں گے وہ فوراں ان کے سامنے حاضر ہو جاتی ہوگی مگر گائز ایسا بلکل نہیں بلکہ انہیں سٹرک ڈائٹ کو فالو کرنا پڑتا ہے اور اس لئے وہ بہت سی چیزیں چاہتے ہوئے بھی نہیں کھا سکتے دوستو آپ نے کئی بار یہ نوٹ کیا ہوگا کہ کوین جب بھی باہر نکلتی ہے تو ان کے ہاتھوں پر ہمیشہ گلوز ہوتے ہیں پھر چاہے گرمی کا موسم ہی کیوں نہ ہو دراصل یہ کوین کو اس لئے پہننا پڑتے ہیں تاکہ کوین کے ہاتھوں پر کوئی جمز نہ لگ جائیں کیونکہ باہر نکلنے پر انہیں بہت سے لوگوں سے ہاتھ ملانا پڑتا ہے دوستو آپ روائل فیملی کے ان سٹرک ڈرولز کے بارے میں کیا سوچتے ہو نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں ملتے ہیں